اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں سبینا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تشریع کرتے ہیں جان ستم کر پارٹ فائف بائی فروہ خالد اس کے جاتے ہی حمدان نے آنکھیں کھولتے زہرکن نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں سے وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نگلی تھی اس بات سے انجان کے ایک کیز اس نے خود نہیں ڈھونڈی تھی بلکہ اس بھی حمدان نے جان بجھ کر اس کے سامنے پیش کی تھی بہت شاتر بنتے ہونا تم لوگ اب میں تم لوگوں کے ساتھ تمہارے انداز میں ہی کھیل کھیلوں گا اس بار میرے وار سے بچ نکلنا ناممکن ہوگا تم لوگوں کے لئے محبت کرتی ہونا تم مجھ سے رسی محبت کا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا پشتاوا بنا دوں گا میں حمدان بیٹھ سے اٹھتا کھڑکی میں آن کھڑا ہوا تھا جہاں وہ اسے تیز تس قدموں سے روٹ کی جانب جاتی میں نظر آ رہی تھی حبہ بہت خراب موڑ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی کل سے وہ ایسے ہی چھڑ چھڑی ہوئی پڑی تھی اس بلیک سٹارز کو پکڑنے میں ناکامی اور اس سے ہونے والے ٹکراؤ نے اسے اچھا خاصہ تپایا ہوا تھا مگر آج وہ اپنی ایک خفیہ ٹیم تیار کر چکی تھی جب حازم کے اس کے قریب آتے ہی اسے قرفتار کرنے کے لیے فل ٹائم تیار تھی اس ٹیم نے پوری طرح اس کے گھر کے اندر اور بہار پہرا دینا تھا اب کی بار وہ اس شاتر انسان کو کسی قیمت پر بچ کر نکلنے نہیں دینا چاہتی تھی گھر کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اتنی ساری خواتین کو وہاں بیٹھا دیکھ وہ ٹھٹکی تھی اس نے اپنی ماما کو عورتوں مصروف دیکھ سبا کو اشارے سے قریب بلایا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ اتنی ساری عورتیں ہمارے گھر کیوائیں ہوئی ہیں حبہ نے سوالے نکاحوں سے سبا کو گھورا تھا وہ آج بھائی کی برسی ہے تو سبا کے باقی الفاظ موں میں ہی رہ گئے تھے جب حبہ اسے دور ڈھکیلتی گسے سے پاگل ہوتی نجمہ بیگم کی جانے بڑھی تھی ماما کیا ہے یہ سب آپ ایک زندہ شخص کی برسی کیسے کر سکتی ہے حبہ بوری طرح روتی بنا وہاں بیٹھی عورتوں کا لحاظ کر رہی چلنائی تھی نجمہ بیگم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج وہ جلدی گھر واپس آ جائے گی حبہ میری جان آپ روم میں جاؤ میں آپ سے نجمہ بیگم نے اسے سنبھالنا چاہا تھا جس کے دل پر گہری چوٹ آئی تھی یہ سب دیکھ کر میرا شوہر زندہ ہے ماما کسی کے بھی کہہ دینے پر آپ بھلا یقین کیسے کر سکتی ہے کیوں وہ مر گئے ہیں آپ لوگوں کو ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا ایک زندہ انسان کے بارے میں یہ سب کہتے اور کرتے ہوئے میں اس سب کے لئے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں حبہ بوری طرح روتی ان سے اپنا آپ چھڑواتی اپنے روم کی جانی بڑھ گئی تھی حبہ میری جان آپ روم میں جاؤ میں آپ سے نجمہ بیگم نے اسے سنبھالنا چاہا اس نے چلا کر کہا کسی کو معاف نہیں کروں گی اور آپ کو بھی نہیں حبہ بوری طرح روتی سے سکتے اپنے روم کا دروازہ اندہ سے لوگ کر گئی تھی پیڈروم کی ساری چیزوں کو تحسن حس کر کی بھی اسے سکون نہیں ملا تھا کیوں کیوں میری زندگی میں یہ درت لکھا ہے کیوں مجھے یہ جذبات یہ جدائی کا عذاب چہنا پڑ رہا ہے کیوں آپس نہیں آ جاتے آپ میرے پاس حبہ اچکیوں سے روتی فریاد کرتی اپنی علماری کے سیف کی جانے بڑھی تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شہ محفوظ کر رکھی تھی پرپل کلر کے مفرمہ لیے باکس سے ایک تصویر اور ریڈ لہنگے میں ملبوس ایک چھوٹی سی خوبصد گڑیا کو باہر نکال کر سینے سے لگاتے وہی علماری سے ٹیک لگاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی پلیز واپس آجائے پلیز میرے پاس روٹ آئے نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر دیبا کو اسی طرح ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر روتے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے نجمہ بیگم اور سبہ دروازہ ناک کرتے کرتے تھک ہار کر واپس روٹ گئی تھی ایک ہی جگہ اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ گنودگی میں جا رہی تھی جب اسے اپنے آس پاس وہی جانی پہچانے خوشبوں محسوس ہوئی تھی جس کو صدی اور باد بھی وہ بھلا نہیں پائی تھی کچھ رمو بھاد اسے ایک مہربان لمس اپنے کندوں اور بالوں میں محسوس ہوا تھا بینہ آنکھیں کھولے وہ اس لمس اور اس شخص کی دل فریب مہکتی قربت کو پہچان چکی تھی اس نے آنکھیں کھولنی چاہی تھی وہ اپنے محبوب ترین شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی مگر اس شخص نے اس کی آنکھوں پر اپنی مضبوط ہتیلی جماعتیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا میں کبھی کہیں دور گیا ہی نہیں تھا میری زندگی ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تمہارے بہت پاس رہا ہوں تم نے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی وہ اس ہباہوں میں اٹھا کر بیٹ پر لٹاتے اس کے کانوں میں سرگوشی بھرے انداز نے بولتا اسے اپنے ساتھ باننے لگا تھا وہ مسمرائی سے آنکھیں موندے اسے سن رہی تھی اسے اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی جو اس کے قریب نیم دراز اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسے پوری طرح اپنے سہر میں جھکڑ گیا تھا ہباہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی اسے ہمیشہ کے لئے اپنے پاس روک لینا چاہتی تھی مگر اس وقت کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا نین کی وعدے میں ہوترتے اس نے اپنے ماتھے پر شدد بھرا لمس محسوس کیا تھا جس کے بعد وہ پوری طرح گنودگی میں جا چکی تھی تم ٹھیک ہو شہویز نے لون میں بیٹھے حازم اور محروزہ کے قریب آتے محروزہ کو مخاطب کیا تھا جو اس وقت لون کے قدر ناتاریخ حصے میں بیٹھے اپنی ڈیلی کی روٹین کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ سونے سے پہلے یہ ایک گھنٹہ ضرور سپین کرتے تھے جی سر میں بالکل ٹھیک ہو محروزہ نے بشاشت سے جواب دیتے ہوتو پر مسکرہ ہر سجائی تھی جس پر شہویز نے تنزیہ نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا تم لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بناوٹی مسکرہ ہٹ سے دھوکہ کھا جاؤں گا میں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم دونوں ہی ٹھیک نہیں ہو شہویز ان دونوں کی آنکھوں میں عزیت کی جھلک دیکھ اپنے سینے میں بھڑکتی آگ کو بجھانے کے لیے سیگرٹ سلجھاتا ہوتو سے لگا چکا تھا محبت کا روک بہت دردناک ہوتا ہے اچھے بھلی انسان کو ناکارہ بنا کر رکھ دیتا ہے میرا رب تمہیں سروک سے محفوظ رکھے ہم دونوں تو پھر کنٹرول میں ہیں کیونکہ اصل تباہی تو تب مچے گی جب شہویز سکندر کو محبت میں درد برداشت کرنا پڑے گا حاضر مسکی بات کے جواب میں اسی کا مزاک اڑاتا ماہل کو خوشگوار بناتے ہوئے بولا بلکل ٹھیک کہا آپ نے میر سر شاہ سر نے تو گن پوائنٹ پر اس رڑکی سے نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کروانا ہے بلکہ اٹھا کر یہاں بھی لے آنا ہے محروسہ نے بھی شرارتی مسکراہت کے ساتھ شہویز کو چھیڑا تھا وٹ ربش ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرے نزدے کے محبت محبت فضولیات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے شہویز نے ان کی باتوں کی سختی سے تردید کی تھی جب اسی لمحے ایک ساتھ تینوں کی نزد سامنے والے دروازے سے چھپ چھپا کر نکل چھپ چھپا کر نکلتی پریسہ پر پڑی تھی جو یہی سمجھ رہی تھی کہ اس وقت وہاں لون میں کوئی گارڈ موجود ہے ہی نہیں اور وہ آرام سے بھاگ سکتی ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان گارڈز کو بلیک سٹارز نے اپنی پرائیویسی کے خاتیر ہٹایا تھا اور اس وقت وہ بلیک سٹارز کی آنکھوں کے سامنے ان کی بلیک ہاؤس سے فرار ہونے کی گستاخی کر رہی تھی ویسے کافی کیوٹ ہے یہ لڑکی محروسہ نے پریسہ کو پودوں کی اٹھ میں ہو کر گارڈ سے چھپتے دیکھ مسکرات کا کہا تھا مگر شاہویس کی گھوری پر اگلے ہی لمحے اس کی مسکرات گائب ہو گئی تھی کیوں نہیں کیوٹ نہیں ایک نمبر کی بے وکوف اور گدھی ہے جسے بے ہوش ہونے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں شاہویس اس کے فرار ہونے کا مونڈا طریقہ دیکھ دات پیستے ہوئے بولا ویسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانے لگے تم حازم کو شاہویس کا پریسہ پر کچھ ایکسٹرا توجہ دینا تھٹک رہا تھا دشمنوں کو ہرانے کے لئے پہلے ان کی سب سے بڑی کمزوری دیکھی جاتی ہے اور میرے دشمنوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ لڑکی ہے اور میرا سب سے بڑا مہرا شاہویس کی آنکھوں میں پریسہ آفندی کے لئے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا حازم اور محروسہ اپنی سوچ کی نفیق ہونے پر افسوس سے سر ہلا کر رہ گئے تھے وہ اب یہ تو مانی چکے تھے کہ ان کا یہ ساتھی سینے میں دل نہیں پتھر لے کر گھومتا تھا جو احساسات و جذبات سے بلکل نابل تھا شاہویس نے گارڈز کو کال کر کے ڈوکس کھولنے کا حکم دے دیا تھا وہ ڈر جائے گی یا پھر بے ہوش بھی ہو جائے ڈوکس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر حازم نے اسے پریسہ کو ایسے سزا دینے سے باز رکھنا چاہا تھا مگر وہ شاہویس ہی کہا جو کسی کی سن لے گارڈز نے فورا ہٹے کٹے شیر کسی جسامت والے رکھنے والے ڈوکس کو رہا کر دیا تھا جو زور شور سے بھوکتے پریسہ کے سر پر آن کھڑے ہوئے تھے اوہ نو یہ کہاں سے آگئے اب میں کیا کیا روں گی پریسہ انڈوکس کو دیکھ کر تھر تھر کاپتی اپنا فرار ہونا بھولتی الٹے قدموں واپس بھاگی تھی وہ اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ یہ تب فراموش کر گئی تھی کہ اس کا دوپٹہ وہیں زمین بوس ہو چکا ہے وہ چیخنے کے ساتھ اپنے بچاؤ کے لیے اندھا دھن بھاگتی جا رہی تھی جب پیچھے مڑ کر ان کتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے وہ ایک دم سامنے سے آتے شہویز سے بری طرح ٹکراتی اس کی باہوں میں سما گئی تھی وہ ڈوکس پلیز پلیز مجھے بچا لے پریسہ خوف کے عالم میں تھر تھر کاپتی حق لاتے ہوئے مو سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہدا کرتی چہرہ شہویز کے سینے میں چھپائے ہوئے بولی جس پر شہویز نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی وہ مزید چند سیکنڈ بھی اس لڑکی کو اپنے قریب اتنے قریب برداشت نہیں کر سکتا تھا اس پریسہ کو دونوں اس نے پریسہ کو دونوں کندوں سے تھام کر خود سے دور کرتے گارڈز کو ڈوکس کو پی واپس لے جانے کا اشارہ کیا تھا پریسہ نے ایک نظر مڑ کر شرافت سے واپس جاتے ڈوکس کو دیکھا تھا اور پھر مڑ کر شہویز کی لال انگارہ آنکھوں کو جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اس کے فرار ہونے کے ارادے سے باخبر ہو چکا تھا پریسہ کو اس کی سرد چھٹرتی نگاہوں سے اپنی ریڑ کی ہڈی سنسراتی محسوس ہوئی تھی اس نے لرستی پل کے اٹھا کر شہویز کی جانب دیکھا جن کی تاب نالاتے اگلے ہی پل وہ شاہ کی باہوں میں لہرا گئی تھی اس لڑکی کی یہ ہر کشہویز کو سر سے پیر تک سلگا گئی تھی پنک لباس میں رفسے ہلیے میں لمبے کھلے بال اس کے بنا دوپٹے کے نازک وجود کو ڈھاپے ہوئے تھے تھنڈ کی وجہ سے لال ہوئی ستواناک میں پہنی نوز پین چاند کی روشنی میں جگمگاتی دیکھنے والوں کو اپنی دل فریبی میں گم کرنے کی صلاحیہ درتی تھی مگر سامنے کھڑے شخص کو ان دل فریبیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کا دل تو چاہا تھا اس لڑکی کو یہی پٹک کر خود اندر چلا جائے مگر نہ جانے کس احساس کے زیر اثر ویسا سنگ دلانا عمل اس لڑکی کے ساتھ نہیں کر پایا تھا ورنہ اس کے بلیک ہاؤس سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں کے لیے جو ززا اس نے رکھی ہوئی تھی وہ تو سن کر ہی پریصاف اندینے بے ہوش ہو جانا تھا شہویز چہرے پر پتری لیتا سرا سجا اسے باہوں میں اٹھا تھا وہاں سے جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب سامنے کھڑے حازم اور محروسہ کو مسکراتے دیکھ اس کی بہویں مزید تن گئی تھی وات شہویز نے سوال یا نگاہ حسین دونوں کو گھورا تھا یہ لڑکی کتوں سے زیادہ تم سے ڈرتی ہے کتوں کو دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئی شہویز انہیں وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتا آگے بڑھا تھا جب حازم کی پکار پر اسے ایک بار پھر رکھنا پڑا تھا آج تک تمہارے دو دشمنوں نے تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے جیسے کامیاب ہونے دینے سے پہلے ہی تم ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا چکے ہو مگر آج مجھے اپنی ان گنہگار آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہے پہلی بار شہویز سکندر نے اپنے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والی اپنی دشمن کو اپنی باہوں میں اٹھا رکھا ہے حازم پر مزہ انداز میں یہ الفاظ کہہ کر اسے مزید تپاتا وہاں سے نکل گیا تھا اس کے جاتے ہی شہویز نے گس سے بھری نگاہوں سے اپنے گریبان کو مٹھی میں دبوچے پریسہ کے ہاتھ کو دیکھا تھا وہ یہ بات پہلے کیوں نہیں دیکھ اور نوٹ پر پائی تھی شہویز خود کو ہی سرجش کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا دوسری طرف ہبا آنکھیں کھولتے ہی جھٹکے سوٹ بیٹھی تھی اسے میں تلاشی بے چین نگاہوں سے پورے کمرے کا ایک ایک کونہ چھان مارا تھا مگر وہاں اسے کسی کا نام و نشان نہیں ملا تھا تو اس کا مطلب رات کو جو کچھ بھی میں نے فیل کیا تھا وہ صرف ایک خواب تھا حقیقت نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ میرے پاس تھے میرے بہت قریب تھے نہیں یہ خواب نہیں ہو سکتا ہبا بالے کو مٹھیوں میں بھیجتی ہزیانی انداز میں چلا اٹھی تھی جب اچانک ایک بات کے خیال سے وہ وہی منجمسی ہوئی تھی اسے بہت اچھے سے یاد تھا کہ وہ روتے روتے الماری کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی پھر وہ بیٹھ پر کیسے پہنچی تھی ہبا اپنے آسو صاف کر کے جلدی سے الماری کی جانی پڑھی تھی مگر وہاں سیف کو لوگ پڑھا دیکھ اسے گہرا جھٹکا لگا تھا اس نے جلدی سے لوگ کھولا تھا جہاں اس کی دونوں چیزیں بلکل محفوظ ویسے ہی پڑھی تھی جیسے وہ رکھتی تھی اس کا مطلب صاف ہی تھا کہ وہ سب خواب تھا جیسے وہ حقیقہ سمجھ بیٹھی تھی نہ تو کوئی اس کے روم میں آیا تھا اور نہ اس نے خود اپنا سیف کھول کر چیزیں باہر نکالی تھی ہبا گہرا ساس ہوا گہرا ساس ہوا میں خارج کرتی وہ شم کی جانی بڑھ گئی تھی وہ خود کوئی اتنی جلدی کمزور نہیں پڑھنے دے سکتی تھی ہبا فل یونی فارم میں ملبوز گھر سے نکل آئی تھی نجمہ بیگم اور سبا سے ناراضگی ظاہر کرتے اس نے ناشتات نہیں کیا تھا سر ایس پی ہبا آپ سے ملنا چاہتی ہے حمدان اپنے آفس میں بیٹھا کسی امپورٹنٹ کیز کی فائل کو ریڈ کر رہا تھا جب ہبا کے آنے کی اطلاع پر فوراں اسے اندر بھیجنے کا حکم دے دیا گیا تھا انداز میں اسے مخاطب کرتی اس کے اشارے پر سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہوئی تھی مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ ہم دونوں کبھی کسی کیز پر ایک ساتھ کام کریں گے حمدان اور ہبا اپنی ٹریننگ میں ایک ساتھ تھے دونوں کو ہی جیتنے کی عادت تھی اسی وجہ سے دونوں کا مقابلہ ہمیشہ ٹکر کر رہا تھا یہ فیلڈ جائنگ کرنے کے بعد بھی دونوں کے نام رینکنگ میں اوپر نیچے ہوتے رہتے تھے دونوں ہی اپنے کام میں بہت ایماندار بھی تھے مجھے بھی مگر اب ہمیں جن لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے اس کے لئے ایک یونیٹ بن کر ہمیں ان کی یونیٹی توڑنی ہوگی تب ہی ہم لوگ اپنے دشمنوں کو نسط نابود کر سکتے ہیں ہبا کی لہجنگ میں بلیک سٹارز کے لئے نفرت ہی نفرت ہی جسے محسوس کرتے ہم دار کو بہت خوشی محسوس ہوئی تھی ان تینوں کو کمزور ان تینوں کو کمزور تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم ان تینوں کو ایک دوسرے سے بزن کر دے مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم صرف ایک بلیک سٹار محروسہ کول کی شناک کر پائے ہیں باقی دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہمدان کی بات پر چائے اندر لاتے چھوٹوں نے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورا تھا میں ان کے دوسرے ساتھی کے بہت قریب پہنچ چکی ہوں بہت جلد اس کی شناک بھی کر لوں گی مگر ہمیں کرنا کیا ہوگا ہیبانے سوال یا نگاہوں سے ہمدان کو دیکھتے اس کا پلان سننا چاہا تھا ان کو انہی کی کھیل میں مات دینی ہوگی وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم قانونی دائرے میں رہ کر ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے مگر ان کی اس غلط فہمی کا بہت خوبصورت تحفہ دینا چاہتا ہوں جو محبت کا کھیل وہ لوگ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اس میں انہیں الجھا کر انہیں اپنے قدموں میں پٹکنا ہوگا ہمدان کی بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی جب وہاں چائے دینے کے لیے آئے کھڑے چھوٹو کے ہاتھ سے کپ چھوٹے چھوٹے بچا تھا ہمدان نے اس ڈسٹرمنس پر اسے گھورتے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا جس پر اس نے باہر جانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا اس کے جاتے ہی ہمدان نے اپنا سارا پلان ہبا کو بتایا تھا جس کے بغیر ان لوگوں تک پہنچنے کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا یہ بانے کچھ لمحے سوچنے کے بعد از بارک میں سر ہلا دیا تھا بلیک سٹارز اب تک ان کے علاقوں میں بہت تباہی مچا چکے تھے اب انہیں تباہ و برباد کرنے کا اصل وقت آ چکا تھا مگر ان دونوں کے وہ مکمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا یہ پلان اب تک بلیک سٹارز تک پہنچ بھی چکا ہوگا دوسری طرف میر سر میں نے آپ کو اتنی سیریز بات بتائی ہے اور آپ ہس رہے ہیں محروسہ حاظم کے سپیکر کے پردے پھاڑ کر بہار آتے کہکہوں پر تبکر بولی تھی حاظم کو جیسے ہی پتا چلا تھا کہ ہیبا حمدان سے ملنے جا رہی ہے اس نے محروسہ کو چائے والے کا بھیس اپنا کر حمدان کے آفیس بھیجا تھا جہاں سے انہیں جو بات سننے کو ملی تھی اسے سننے کے بعد حاظم سے اپنے کہکہے روپ پانا نہ ممکن ہو چکا تھا محرومے کیا کرو تم نے بات ہی ایسی کہی ہے اس پی ہیبا مجھے کمزور کرنے ہرانے کے لئے میرے ساتھ محبت گناتک کرے گی لگتا ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر ان پولیس والوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے حاظم محروسہ کے چڑھنے پر بمشکل سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا آپ جتنا مزاق بنا رہے ہیں اتنا سٹوپڈ پلان بھی نہیں ہے ان کا بندک اور گولیوں سے کھیلنے والی محروسہ محبت کا کھیل کھیلنے سے حد درجہ خوف زدہ تھی کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ہار جائے گی اس پی ہمدان کے آگے نہیں اسٹوپڈ تو بلکل بھی نہیں ہے آخر کو تمہارے اس پی ہمدان صاحب نے بنایا ہے حاظم کا سنجیدہ ہونے کا کوئی موٹ نہیں تھا مگر محروسہ کی پریشانی نوٹ کرتے آخر اسے سیریس ہونا پڑا تھا وہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو اور ہم وہ کریں گے جو ہم نے سوچا ہے وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر ہم پر دہری ذمہ داری ہے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی محفوظ رکھنا ہوگا تب ہی ہم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں حاظم کی بات پر محروسہ کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی تھی تو اب ہم کیا کریں محروسہ ہمیشہ اس پی ہمدان کے پاس سے آنے کے بعد کچھ ٹائم کیلئے اپنے حواسوں میں نہیں رہتی تھی وہی جو ہم کرنے والے تھے آج اکبر سعید کے منگلے پر ایک بہت اہم محفل سجے گی بس اسی کی ریکارڈنگ بس اسی کی ریکارڈنگ کر کے آخر میں اپنا کام کر کے نکل آنا ہے بس اب وہاں یہ دونوں جینئس ایس پیس نہ پہنچ جائے حاظم سنجید کی سے اس اپنا پلان بتاتا آخر میں شرارتی لہجم میں بولا تھا وہ تو ضرور آئیں گے وہ اب ہر اس جگہ آئیں گے جہاں انہیں ہمارے آنے کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جائے گی میں روزہ داد پیسے میں بولی تھی ڈونٹ پری کچھ نہیں ہوگا حاظم اسے واپس آنے کا کہتا فون بن کر گیا تھا ہماری پری نے ان ظالموں کا آخر کیا بگاڑا ہوا ہے وہ اس ماسوم کو کیوں اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے ہیں وہ دن گزر دو دن گزر چکے ہیں مگر آپ لوگ اتنی فورسز ہونے کی باوجود بھی ابھی تک کچھ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں میری بچی کی کوئی خیر خبر نہیں ہے اگر انہوں نے اسے کچھ کر دیا تو نہیں پلیز آپ لوگ کچھ بھی کریں میری پری کو ڈھون لیں پلیز لاسمن بیگم کا رو رو کر برا حال تھا پریزہ کا یوسف کے سامنے اگوا ہو جانا کوئی اہم بات تو نہیں تھی اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے وہ بلیک سٹارز جن کے پاس جانے والا آج تک کوئی بھی زندہ سلامت نہیں واپس آیا پچھلے دو دن سے آفندی ویلہ میں سو گوہم کی فضا قائم تھی کسی نے کچھ کھایا تک نہیں تھا سفیان اور شہباز آفندی سمیت گھر کے تمام مرد ہی بھاگ بھاگ کر تھک چکے تھے پی ایم تک کو اس کیس میں انوال کر چکے تھے مگر کوئی اب تک پریزہ کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا بلیک سٹارز کا مطالبہ سننا تو دور کی بات وہ لوگ ان سے رابطہ ہی نہیں کر پا رہے تھے بینک لوٹ کر وہ لوگ پہلے ہی شہباز آفندی سمیت بہت سارے بہت سارے امیر بزنسمن افراد کا دیوالیاں نکال چکے تھے مگر اس وقت شہباز آفندی کے لیے کوئی بات ضروری تھی تو صرف پریزہ کی رہائی جس کے لیے وہ سر توڑ کوشش کر چکی تھے مگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ماما پلیس کول ڈاؤن اس طرح تو آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی پری کو کچھ نہیں ہوگا وہ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے صفیان اپنی ماں کی خراب ہوتی حالت دیکھ فکر مندی سے ان کے قریب آتے بھی بولا میری بچی بہت معصوم ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے خدا کے لیے اسے واپس لے آؤ تاسم بے کا مستقصر روتے ہوئے ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی گھر کی باقی خواتین کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا ان سب میں ایک فضا ہی تھی جو گم سمسی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی بینگ میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس میں اسے ان ڈاکوں کے انداز میں کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ پریسہ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے لے جا رہے ہیں اس نے سب لوگوں کو ارک آرڈر دیتے ان کی لیڈر کے انداز میں پریسہ کے لیے بہت فکر مندی دیکھی تھی جب پریسہ بے ہوش ہوئی تھی تو اس شخص کا پریسہ کے لیے بے اختیار انداز وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی اسے معاملہ کچھ اور ہی لگا تھا مگر سب کے بہت پوچھنے کے بعد بھی وہ باقی سب کو ایسا کچھ بھی بتا نہیں پائی تھی کیونکہ اس کے لیے پریسہ کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سب میں کوئی پریسہ پر انگلی اٹھائے وہ بس دل ہی دل میں پریسہ کی سلامتی سے لوٹ آنے کی دعا کر رہی تھی میں کہا ہوں پریسہ نے قسم ساتھے کمبل کو اپنی مٹھیوں میں دبوشتے کر ور بدلی تھی رات کو جو حرکت اس نے کی تھی اور اس کے بعد جو کچھ اسے دیکھنا پڑا تھا اس کے خوفناکس اپنے پوری رات اسے خوف زدہ کر دے رہے تھے جہنم میں پریسہ کی آنکھیں بنتی مگر اس کرخت آواز کے کانوں میں پڑتے ہی اس نے لرز دیپل کے اٹھا کر بیٹھ کے این سامنے کھڑے شاہویز کو دیکھا تھا اور کمبل کو مزید سختی سے اپنے گیدل پیٹ لیا تھا شاہویز جن خون آج شام نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا پریسہ اندر تک لرز اٹھی تھی تم ہزار کوشش کر لو مگر جب تک میں نہیں چاہوں گا تمہارا یہاں سے باہر نکلنا ناممکن ہے اور اگر دوبارہ اندر تک لینا ایسی حرکت کی تو خود اٹھا کر تمہیں ان بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا شاہویز اس کے قریب آکر دہ ہڑتے ہوئے بولا تھا پریسہ زرد ہوتی زہم کر بیٹھ کراؤن سے جا لگی تھی شاہویز کا یہ روپ ہمیشہ اس کی جان نکال دیتا تھا I'm sorry شاہویز کو بہر جاتا تھے ایک پریسہ کے لب ہولے سے ہلے تھے جو سنتے ہی شاہویز جھٹکے سے پلٹا تھا What اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے اتنے برے روئے کے بعد یہ رڑکی اسے سوری کی بول رہی تھی مجھ سے جو بھی گلتی سرزد ہوئی ہے پلیز مجھے معاف کر دے مگر مجھے یہاں سے جانے تھے پلیز میرا یہاں دم گھٹ جائے گا پھر اس اپنا دوپٹہ اڑتی بیٹ سے اترتی اس کے قریب آئی تھی جو سیاہ پینٹ اور ہاف سلیوز بلیکس ٹی شٹ میں روشن پیشانی پر دنیا جہاں کے بلڈالے موٹ سختی سے بھیجے اسے گھور رہا تھا اس نے اپنی دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال رکھے تھے جس کی وجہ سے اس کے قصتی کندے اور بازو مزید نمائی ہو رہے تھے اسے ایک نظر دیکھ کر ہی پریسہ جلدی سے نگاہیں موڑ گئی تھی چاہیے شخص اسے کسی قدر زہر ہی کیوں نہ لگتا ہو مگر وہ یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ وجہات اور خوبصورتی میں شخص کا کوئی ثانی نہیں تھا تو تم یہاں سے رہائی چاہتی ہو شاہز اس کے قریب آنے پر چند قدم مزید آگے بڑھتا درمیانی فاصلہ عبور کرتے اس کے قریب آ چکا تھا جج جی پریسہ کو اس کا یہ انداز سمجھ نہیں آیا تھا اس کے قریب آنے پر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی یہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے شاہز اس کے دور ہٹنے پر مزید قریب آیا تھا وہ پچھلے دو دن سے اسی گلابی جوڑے میں ملبوس تھی محروسہ نے اسے ڈرس دیا تھا مگر اس نے یہ کہہ کر اسے وہ ڈرس واپس کر دیا تھا کہ وہ سیاہ رنگ نہیں پہنتی اسے یہ رنگ بہت دورا لگتا ہے کس صورت پر پریسہ پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے جا لگی تھی اس نے گھبرا کر شاہز کے جانب دیکھا تھا جو عبدیوار پر اپنے مضبوط ہٹیلی جماعتیں اس کے جانب کا دریجھوکا کھڑا تھا اس گھر میں رہ کر میرے لئے کام کرنا ہوگا سفیان شہباز آفندی کے خلاف جو کام میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا شاہز اس کی گول کل دل فریب آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولا اسے کچھ لمحوں کے لئے سن کر گیا تھا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی میں بابا کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گی اور سفیان محبت ہے وہ میری ان کے خلاف جانے کا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا پریسہ اسے خود سے دور رکھیلتی غصے سے بولی تھی یہ شخصورج سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ وہ اس کے گھنونے کام میں اس کے ساتھ دے گی اس کے آخری الفاظ پر شاہویز اسے لال خون ٹپکاتی نگاہوں سے دیکھتا بینہ کچھ بولے جانے کے لئے پلٹا تھا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو پریسہ اسے باہر جاتا تھا ایک اس کے راستے میں آتے ایڑیوں کی بن اوچھا ہوتی اس کا گریبان دونوں مٹھیوں میں دبوچتی ہوئی جلائی تھی جبکہ اس کے اپنے سامنے اتنی دیدہ دلیری شاہویز سکندر کو بھی آگ لگا گئی تھی وہ ایک نظر اپنے گریبان پر ڈالتا ہاتھ بڑھا کر پریسہ کے بال گدیس سے اپنی مٹھی میں دبوچ گیا تھا پریسہ کو اس سے ایسے وحشت ایسے کسی وحشیانہ عمل کی توفیق نہیں تھی وہ بالوں میں ہوتے در سے بلپلاتی اس کا گریبان چھوڑ چکی تھی پوری دنیا جانتی ہے میں کون ہوں بلیک بیسٹ میں ہوں جان پہلے نکالتا ہوں وجہ بعد میں بتاتا ہوں میرا مجرم کبھی مجھ سے بچ نہیں پاتا سفیان آفندی اور شہباز آفندی کی بربادی چاہتا ہوں میں اگر میں چاہتا تو اب تک انہیں ان کی انجام تک پہنچا چکا ہوتا مگر میں تمہارے ہاتھوں کی بربادی چاہتا ہوں جو کہ میں کر کے رہوں گا شاویز کی گرفت اتنی سخت تھی کہ پریسہ کی آنکھوں سے آن صبح نکلے تھے دوبارہ میرے سامنے اپنے الفاظ کا چناؤ اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا ورنہ اگلی بار کی سزا تم برداشت نہیں کر پاؤگی شاویز اس کا چہرہ اپنے قریب لاتا اس کی بھیگی آنکھوں میں جھاگتا وارننگ دیتے ہوئے بولا تھا قریب ہونے کی وجہ سے وہ بہ آسانی سے محسوس کر سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے خوف سے کس بری طرح لرز رہی ہے چند لمحے اس کے بھیگے خوشنمہ چہرے کو ایسے ہی گھورتا وہ اس کے بال آزاد کرتا روم سے باہر نکل گیا تھا پریسہ وہی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھی اس کا خوف کے مارے برا حال تھا اس شخص کے حوالے سے اس کا خوف مزید کئی گناہ بڑھ گیا تھا اس کی نفرت ٹپکاتی آنکھیں وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی آخر یہ شخص اس کے خاندان والوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نفرت میں ہتھیار کی طرح اسے کیوں استعمال کرنا چاہتا تھا گنڈا موالی کہیں گا اللہ کرے مر جائے جہاں جا رہا ہے وہاں سے کبھی واپس ہی نہ آئے پریسہ اپنے دکھتے بالوں کو سہلاتی روتے ہوئے بولی آج تک کبھی کوئی اس پر زور سے چلائے تک نہیں تھا ایسے درد پہنچانا تو بہت دور کی بات تھی اکبر سہید کی بنگلے پر سیکیورٹی کے پورے انتظامات کر دے گئے تھے بنگلے کی عمارت کے اندر قابل اعتبار لوگوں کے سوا کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی یہاں تک کہ پولیس والوں کو بھی نہیں بلک اسٹارز نے جو تباہی مچا رکھی تھی ایسے حل کے ضمیر کے سیاستدان اپنے آدمیوں سے بھی خوف زدہ ہو چکے تھے انہیں کسی پر بھی اعتبار نہیں تھا حکومت سے کیے جانے والے ان کے مطالبے پر ان کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی تھی ایس پی حمدان اور ایس پی حبا نے خود آگے بڑھ کر ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لینے کی خامی بھری تھی وہ لوگ آج کسی بھی قیمت میں بلک اسٹارز کی کوشش کو ناکام بنا کر انہیں گرفتار کرنے کے ارادے سے وہاں آئے تھے ایس پی حمدان میں نے سب کچھ چیک کر لیا ہے عمارت کے اندر کوئی بھی مشکوک شخص موجود نہیں ہے ایس پی صاحبہ آپ سب کچھ چیک کر چکی ہے مگر اس بنگلے کا بیسمنٹ تو چیک ہی نہیں کر پائی دوسری جانب سے حازم کی گونجتی شوق آواز پر ہیوہ جھٹکے سے پلٹی تھی جو بعد اس نے ابھی کہی تھی اس کا جواب یہ شخص بھلا کہاں سے دے پا رہا تھا اسے اپنے آس پاس حمدان کے سیوا کوئی بھی دیکھائی نہیں دیا تھا کیا بکواس کر رہے ہو تم ہیوہ دبی دبی آواز میں چلاتی ایک سائٹ پر ہوئی تھی کیونکہ اسے سیڈیوز سے اکبر سعید اپنے آدمیوں کے ساتھ نیچے آتے دکھائی دیئے تھے بکواس نہیں حقیقت ہے تمہارے اس ایماندار سیاہ سیلنڈر نے بیسمنٹ میں دو سو کے قریب افراد کو قید کر رکھا ہے جنہیں وہ آج اوپر چلتی محفل کے دوران نیچ لی راستے سے افغانستان سمگل کرنے والا ہے حازم نے نہایت ہی تحمل سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا ایسا کچھ نہیں ہے تم بکواس کر رہے ہو ہبا کا بس نہیں چل رہا تھا فون میں اسے ہاتھ ڈال کر اس شخص کی گردن تبوچھ لے میں جانتا ہوں تم میری بات پر کبھی یقین نہیں کروگی مگر ایک چھوٹی سی بات تو مان ہی سکتی ہو خود سوچو اگر میں سچا ہوا تو دو سو لوگوں کی گناہگار ہوگی تم ابھی چلا ابھی جاؤ اپنے اس ایماندار لیڈر کی پاس اور فون پر بات کرتے صرف اس بنگلے کی بیسمنٹ کے کھلے ہونے اور اپنے پولیس والوں کو بھیجنے کی بات کرو اگر بیسمنٹ میں کچھ نہ ہوا تو اکبر سعید کا ریاکشن نارمل ہوگا اور اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوا تو ریاکشن نارم کسی صورت نارمل نہیں ہو سکتا حازم کی بات سنتے ہی یہ بانا چاہتے ہوئے بھی صرف ان لوگوں کی خاطر آگے بڑی تھی اور اکبر سعید سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے حازم کی کہے گئے الفاظ دورائے تھے جسے سنتے ہی اگر سعید ایسے اچھ رہا تھا جیسے اسے کرن لگ گیا ہو کہ کیا کہہ رہی ہو ایس پی میری اجازت کے بغیر بیسمنٹ کیسے کھلوا سکتی ہو اگر سعید ہیبا کی جانب ایسے غصے سے بڑا تھا جیسے اسے ابھی کچھا چبھا جائے گا وگر راستی میں چانک پاؤ کے نیچے کچھ آ جانے پر لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے بچا تھا جبکہ ہیبا تو ایسا رییکشن دیکھ شدی جھٹکے کے زیرے اثر اثر تھی جس کا یہی مطلب تھا کہ اس کا دشمن اسے ٹھیک اطلاع دے گیا ہے وہ فوراں اپنے پولیس اہلکاروں کو لیتی بیسمنٹ کی جانب بڑھی تھی مگر وہاں داخل ہوتے اس کا دماغ بلکل گھوم گیا تھا بیسمنٹ تو بلکل خالی پڑا تھا بلکل صاف و شفاف جس کا یہی مطلب تھا کہ اس نے اپنے دشمنٹ کی بات پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی حمدان اسے اکبر سعید کے آس پاس رہنے کا کہتا خود باہر کے سیکیورٹی چیک کرنے گیا تھا اور وہ بے وقوف بن کر یہاں نیچے آگئی تھی ہیبا کو خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی وہ فوراں اوپر بھاگی ایم ایس صاحب کہاں ہیں ہیبا سیڈیو کے قریب کھڑے ملازمین کی قریب پہنچتی چلا کر بولی کچھ دیر میں محفیل شروع ہو جانی ہے مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں وہ چینج کرنے اپنے کمرے میں گئے ہیں ملازمین کے بتانے پر ہیبا شدید پریشانی کے عالم میں اوپر روم کی جانی بھاگی تھی وہ روم میں نہ جا کر اس دن والی غلطی نہیں دہرانا چاہتی تھی دروازہ ہلکا ساناک کرتے وہ اندر داخل ہوئی تھی یا اکبر سعید کو صحیح سلامت کھڑا دیکھ اس نے سکھ کا ساس لیا تھا ایس پی صاحبہ اب روم میں آ ہی گئی ہے تو ہماری تیاری میں ہماری مدد ہی کروا دیں وہاپس پلٹتے ہی پلٹنے ہی واری تھی جگہ اکبر سعید کے ادا کیے جانے والے یہ الفاظ اس کے قدم روک گئے تھے سر میں اس نے سوالیں نہیں کہا ہو سو اس سفید داڑی موچھو والے عدیر عمر کے شخص کو گھورا تھا جو اس وقت اس کی جانی پیٹ کی کھڑا تھا جس کی وہ بہت زیادہ عزت کرتی تھی جی آپ وہ شال اور گھڑی پر پکڑا دے مجھے وہ جھک نہیں زکتا میں جھک نہیں زکتا یہ بات جو پہلی بات سن کر کافی غصے میں آ چکی تھی ان کی اگلی بات پر نارمل ہوتی ٹیبل پر رکھی انتہائی قیمتی گھڑی اور شال اٹھانے ان کی جانی بڑھی تھی مگر جیسے ہی دونوں چیزیں اس نے آگے بڑھائی مقابل چیزیں لینے کی وجہ اس کی کلائی دب ہو چکا تھا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہی بان شدید تیش میں آتے اس سے تھپڑ رسید کرنا ہی چاہا تھا جب اس کی دوسری ہتیلی بھی اپنی گرفت میں جکڑ کر وہ شخص پلٹا پر اٹھتا ہی باقی چودہ چپ طبق روشن کر گیا تھا ہائے گاش جو اتنی سعادت مندی سے آپ ہمارا بھی کوئی کام کر دے اس کی دونوں کلائیں دبوچ کر اپنے قریب پھیچھتے حاظم دل برانہ دل ربانہ انداز میں بولتا ہی باقہ تن بدن جلا کر خاک کر گیا تھا اکبر سید کی طرح سفید کمی شلوار اور سیاہ واسکٹ پہنے پیچھے سے ہبا کو اکبر سید ہی لگا تھا حاظم نے سر پر اسی کی طرح سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی مگر پلٹتے ہی اس کا سیاہ نقاب زدہ جہرہ سامنے آتے ہی ہبا کو زلزلوں کی نظر کر گیا تھا اس شخص پچھلے چند منٹوں سے اکبر سید کی آواز نے بولتا اسے بے وکوف بنا رہا تھا اگر یہ شخص یہاں تھا تو اکبر سید کہاں گیا تھا اس کا مطلب وہ اس شخص سے ایک بار پھر ہار چکی تھی حمدان باہر کے سیکیورٹی چیک کر کے واپس اندر آیا تھا جہاں اسے ہبا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ متلاشی نگاہوں سے چاروں جانب دیکھتا آگے بڑھا ہی تھا جب اسے دائے جانب سے ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی تھی بے اختیار وہ اس طرف پلٹا تھا جہاں سے اسے سیاہ ساڑھی میں ایک درمیانی عمر کی عورت آتی دکھائی دی تھی اس نے چہرے پر لباس کی ڈیزائن کا ماسک لگا رکھا تھا میک اپ سے سجی آنکھوں پر نظر کی کلاسس لگا رکھی تھی اس کی جھڑیوں زدہ پیشانی اور جھڑے میں جکڑے سفیدی لیے بالوں سے حمدان اس کی عمر کا اندازہ لگا پایا تھا اسے اپنی جانب آتا دیکھ حمدان وہی رک گیا تھا حمدان باہر حمدان باہر کے سیکیورٹی دیکھ کر ابھی لوٹا تھا میرا پرز باہر گاڑی میں رہ گیا ہے کیا آپ مجھے لا کر دے سکتے ہیں وہ ایک عدد سے اپنی ساڑھی کا پلو سیٹ کرتی اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی اس عورت کی بات سن کر حمدان کے ماتے پر بلوازے ہوئے تھے اسے ان سیاسی لیڈروں کی بلکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی جو ان لوگوں کا اپنا ذاتی غلام سمجھتے تھے مگر اس وقت اس نے خود اپنی مرضی سے ان لوگوں کی سیکیورٹی کا بیڑا اٹھایا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی کمفورٹ کا خیال رکھنا تھا اسے زبیر ادھر آؤ ان میڈم سے ان کی گاڑی کا نمبر پوچھ کر ان کی ڈرائیور سے ان کا پرز لا کر دو حمدان باہر اپنے ماتحد کو آواز دیتا اپنے مخصوص مکرورانہ انداز میں بولا تھا اس کی اسی انداز کی ہی سامنے کھڑی لڑکی دیوانی تھی اپنی گلاسز ٹھیک کرتے محروسانے کو نکھیوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو اب فون کان سے لگاتا واپس مو چکا تھا نو میرے پرس میں بہت امپورٹن چیزیں ہیں میں ایسے ہی کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی پرس لینے تو آپ کو ہی جانا پڑے گا مسٹر ایس بی محروسہ اپنی ساری کا پلو ٹھیک کرتے حمدان کا راستہ کاٹتی اسے مزید تپا گئی تھی محروسہ کو کسی بھی صورت میں حمدان جو ہباہ تک نہیں پہنچنے دینا تھا جبکہ حمدان ہباہ سے رابطہ نہ ہونے پر تشویش کا شکاہ تھا یہ میرا قابلی اعتبار آدمی ہے آپ کا پرس بلکل سیف لی آپ تک پہنچا دے گا دونٹ وری حمدان نے مشکل ضبط کرتے بولا تھا آپ کے لئے قابل اعتبار ہے میرے لئے نہیں میں ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتی محروسہ بزد تھی دونوں بازوں سینی پر باندھے وہ حمدان کے سامنے کھڑی اس کا ضبط سے لال پڑتا چہرہ دیکھ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی ہمیشہ یہ شخص اس سے تڑپاتا تھا آج اسے زچ کر کے اسے مزا رہا تھا دیکھیں آپ حمدان کا ضبط بس اتنا ہی تھا مشدید غصے کے عالم میں کچھ بولنے ہی والا تھا جب محروسہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہی روک دیا تھا آپ نہیں جانا چاہتے مت جائیے میں خود ہی چلی جاتی ہوں لیکن اگر باہر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ داری آپ کی ہوگی محروسہ اپنی ساڑھی کو پلو ساڑھی کو پلو اپنے گرد مزید مضبوطی سے لپیٹ تھی ٹک ٹک کرتی مین گیٹ کی جانے بڑھ گئی تھی حمدان کا دل چاہا تھا اس پاگل عورت کو کھل گلہ دبا دے سختی سے مٹھیاں بھیجتا وہ اس کے پیچھے گیا تھا رکے آپ میں لے آتا ہوں آپ کا پرس حمدان اسے وہیں رکنے کا کہتا سر تاثر کے ساتھ باہر کی جانے بڑھ گیا تھا محروسہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی دھیرے سے مسکرادی تھی مگر حمدان کو باہر گیا بھی پانچ منٹی گزرے تھے جب باہر سے ایک دم گولیوں کی بوچھار شروع ہو چکی تھی اندرونی حصے میں کھڑی محروسہ کسی انہونی کے خیال سے لرز اٹھی تھی نو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا وہ لوگ حمدان کو کچھ نہیں کر سکتے محروسہ اپنے اوپر سے ساڑھے محروسہ اپنے اوپر سے ساڑھے اتار پھیکتی اپنے ہلیے میں واپس لوٹتی اپنی گنز نکالتی فوراں باہر کو بھاگی تھی جب باہر آتے آگے باہر آتے آگے کا منظر دیکھ اس کے پاؤ زمین میں ہی جھکڑے جا چکے تھے باہر کسی نے بھی حمدان پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ سب کچھ جان بجھ کر حمدان نے خود کیا تھا صرف اس کی اصلے سامنے لانے کے لئے اس کے جہرے پر ابھی ماس تھا اس نے واپس پلٹنا چاہا تھا جب حمدان کے اشارے پر پولیس والے سے چاروں جانب سے گھیر چکے تھے تمہیں کیا لگا ہر بار تم لوگ ہمیں بے وکوب بنا کر نکل جاؤ گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے بس محرسہ قول تمہاری اس آنکھ میں چھولی کا کھیل اب خاتم ہوا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا حمدان بندگوں میں گھیری کھڑی محرسہ کے قریب آتا اسے نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا مگر اسے محرسہ کی آنکھوں میں اس مقام پر پہنچ کر بھی خوف کی ذرا سی بھی رمک بھی محسوس نہیں ہوئی تھی حمدان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا محرسہ اس سکسی حلیبہ سے ملبوس تھی اس نے اوپر لیا ساری کا کپڑا آتے ہوئے اتار پھیکا تھا گلاسز بھی اتر چکی تھی جس سے اس کی میک اپ سے سجی قاتل نگاہیں حمدان کے سامنے آ چکی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر محرسہ کے چہرے سے ماس کھٹانا چاہا تھا مگر محرسہ نے سر جھٹکتے چہرہ فوراں نیچے کر لیا تھا وہ نہیں جاتی تھی حمدان اس سچویشن میں اس کا چہرہ دیکھے مگر اس کی اس حرکت پر حمدان سکتی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں دبوشتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں پہلے ہی پوری ٹیم تیار کھڑی تھی حمدان اب اس سے فرار ہونے کی ذرا سیوی محلت نہیں دینا چاہتا تھا محرسہ نے نگاہیں اٹھا کر دائے جانب دیکھا جہاں کھڑے جنید نے ماتھے سے ہاتھ سے اس کی جانب وکٹری کا سائن بنا کر اس سے اپنی پہلی کامیابی پر مبارک بات دی تھی محرسہ نے مسکراتی نگاہوں سے سر ہی لاکر اپنے ساتھ چلتے حمدان کو دیکھا تھا تم تم یہاں ہو تو اکبر سہید کہاں ہے تم نے انہیں بھی مار دیا کیا حبہ شوق کی کیفت میں ایک دم سامنے کا بدلتا منظر دیکھتے ہوئے بولی ارے تم اتنا ظالم کیوں سمجھتی ہو مجھے میں اتنا گرا بھی نہیں ہوں حازم اس کی کمر میں بازو ہمائل کرتا اس اپنے قریب کھیچ چکا تھا تم گھٹیا انسان چھوڑو مجھے حبہ اس کے پیٹ میں زوردار پنچ رسید کرتی اس پر دہاری تھی تم کبھی نارمل رہ کر بات نہیں کر سکتی کیا حازم اس کی تھوڑی کو چھوٹا اسے مزید آگ لگا گیا تھا تم لوگ آکر چاہتے کیا ہو اگبیسا یہ تو اچھا انسان تھا نا اسے کیوں مار دیا اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی تمہاری اور اتنے دنوں سے اس معصوم نڑکی کو کیوں اگبا کر رکھا ہے کیا بگاڑا ہے اسے تمہارا حبہ اس کی گرف سے نکلنے کی کوشش کرتے زہر خند لہجے میں بولی تھی وہ کیا ہے نا کہ آج تک تمہارے کسی سوار کا ٹھیک سے جواب اس لیے نہیں دے پاتا کیونکہ مجھے صرف پیار و نرمی کی بات سمجھاتی ہے ایک بار پیار سے مخاطب کر کے تو دیکھو سب کچھ بتا دوں گا حازم نے ہاتھ پڑھا کر اور اس کی چین کو باہر نکالا تھا جو اس نے اپنے گریبان کے اندر چھپا رکھی تھی حبہ اب بنا مضاہمت کی اس کی گرف میں خاموشی سے کھڑی اسے غسیلی نکاحوں سے گھور رہی تھی یہ شخص سے دنیا کا سب سے بڑا سائے کو معلوم ہوتا تھا جو کبھی کوئی سی تھی بات تو کر ہی نہیں سکتا تھا تم مر کیوں نہیں جاتے میری دل سے بددوا ہے کہ تم بلیک اسٹرارس نے سبت نابود ہو جاؤ جیسے تم لوگ دوسروں کے گھر اجاڑ رہے ہو ویسا ہی حال تم لوگوں کے ساتھ بھی ہو حبہ اس کی شاٹ سینے سے دونوں مٹھیوں میں دبوشتی اسے دل سے بددوا دے گئی تھی جس پر کچھ لمحے اسے گہری نکاحوں سے دیکھتے حازم اسے اپنی قریب تر کر گیا تھا اتنا کہ حبہ کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا تمہاری دی گئی بددوا بھی سر آنکھوں پر ایس بی صاحبہ سب سے زیادہ آسو بھی کہیں تمہیں بیٹھ کرنا بہا رہی ہو اور رہی بعد گھر اجڑنے کی تو جن کے گھر ہوں ہی نہ انہیں اجڑنے کا کیا ڈر حازم اس کے ماتے پر لب رکھتے بولتا حبہ کو کچھ لمحے کیلئے مسمرائز کر گیا تھا حبہ یکٹک اسے دیکھتے رہ گئی تھی کون ہو تم حبہ کے لب پھڑ پڑھائے تھے اپنی شناگ بہت پہلے سے تمہارے آگ تمہارے گلے میں پہنا دی ہے کھول کر دیکھ لو حازم کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب اسے اپنے سینے پر کوئی نوگیری شہ محسوس ہوئی تھی حبہ اسے باتوں میں لگا کر اس کے سینے پر اپنی گن رکھ چکی تھی گن رکھی ہے تو گولی بھی چلا دو حازم اس کے دل کچھ نقوش کو آنکھوں میں سجاتا دھیرے سے مسکر آیا تھا اکبر سعید کہا ہے تم کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہو انہیں اکبر سعید بلکل ٹھیک ہے ساتھ والے کمرے میں سکون کی نینس ہو رہا ہے ہم یہاں اسے یا باقی آئے مہمانوں کو نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے کسی بہت اہم مقصد سے آئے تھے جو کیا پورا ہو چکا ہے بلک سٹارز کون ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں رہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں ان سوالات کے جوابات تم لوگوں کو تب تک نہیں مل پائیں گی جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے لیکن ایک سوال کے جواب اب تمہیں خود ہی ڈھوننا ہوگا بلک سٹارز نے اب تک کتنے گھر میں بات کیے ہیں کتنے مظلوموں پر ظلم کیا ہے اور مجھے بہت انتظار رہے کہاں تمہارے اس سوال کے جواب کا حاظم اسے کچھ بھی بتانے کی وجہ مزید الجھا چکا تھا اسے سینے پر بندوق تو تان لی تھی مگر وہ اس شخص کو مار نہیں سکتی تھی میں وعدہ کرتی ہوں تم سے تمہارے مو سے تمہارا ایک ایک گلوا کر اپنے ہاتھوں سے ماروں گی تمہیں ہبا گن پیچھے ہٹا چکی تھی آزم نے اس اپنی گرفت سے آزاد بھی آزاد ابھی بھی نہیں کیا تھا مگر ہبا کے لیے یہ بات بھی سب سے زیادہ حیرت کی بات تھی کہ ذرندے کی گرفت اس کے لیے ہمیشہ بہت ہی نرم ہوا کرتی تھی میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم سے شادی کے بغیر تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا ہبا کی گال پر اپنے ہوتوں کا نشان چھوڑتا وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی دونوں کلائیاں اپنے سکاف سے بان چکا تھا I will kill you اس کے لمس پر ہبا چلائی تھی But I love you my love حازم دور سے اس کی جانب فلائنگ کس اچھالتا کھڑکی سے باہر جم کر گیا تھا کیونکہ اسے جنیت کا میسج موصل ہو چکا تھا ان کے پلان کے مطابق محروسہ اس بی حمدان کی قید میں جا چکی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا پورا گھر جل رہا تھا وہ چلا رہا تھا روک رہا تھا ان لوگوں کو مگر اس کے ہاتھ پیر بان کر اسے کچھرے کے ڈھیر پر پھیک دیا گیا تھا وہ بے بسی سے اپنوں کو آگ میں زندہ جلتے دیکھتے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر پایا تھا وہ رو رہا تھا چلا رہا تھا مگر کوئی اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سب کچھ کھاک ہو گیا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر پایا تھا سیہا پردوسر سجا وہ سیہا کمرہ آج پھر اپنی زندگی کے سب سے بھیانہ خواب کے زیر اثر عذیت میں تھا اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا تک یہ پر سری دھر ادھر مارتا وہ بیٹ شیٹ کو اپنی اٹھےوں میں دبوچے ہوئے تھا اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہن نکلے تھے نہیں مت مارو انہیں چھوڑ دو انہیں مت جلا ہو مت مارو وہ جل رہے ہیں کوئی تو بچاؤ انہیں ماں کے کھولتا زور سے دہارا تھا اس کی شیر کسی للکار روم کے باہر سے گزرتی پریسہ آفندی کو خواف کے مارے لڑ کھڑانے پر مجبور کر گئی تھی یہ کون ہے کون اس کو جلا رہا ہے یہ شخص اس طرح کیوں چلہ رہا ہے پریسہ تشویر سے دہ سی آگے بڑھتی اس کمرے کے سیہا دروازے کو ڈھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی مگر سامنے کا منظر تیگ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو چکی تھی وہ بھیانہ خواف سے ڈرا ہوا شخص کوئی اور نہیں اس بلیک ہاؤس کا بلیک بیسٹ تھا وہ پل بھر میں دوسروں کی گردنیں اڑا دینے والا شہویز سکندر تھا جو اس وقت اس انتہائی قابل رحم حالت میں نظر آ رہا تھا پریسہ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی جانی پڑھی تھی بیٹ پر سر جھکائے بیٹھا وہ شخص اسے کہیں سے بھی بلیک بیسٹ نہیں لگا تھا آپ ٹھیک ہے پریسہ نے اس کے قریب جاتے کمزور سی آواز میں پوچھا تھا اس کی بکار پر شہویز نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا چند لمحے اسے خالی خالی نگاہوں سے گھورتے وہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے لیتا اگلے ہی لمحے اسے اپنی جانے پھیچتا اپنے ہسار میں لے چکا تھا پریسہ اس گیر متوقع عمل پر گھبرا گئی تھی تم وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤگی نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کتنی ضروری ہو تم میرے لیے پریسہ کو اپنی متائجہ کی طرح اپنے سینے میں بھیجتا بولتا وہ اسے ساکت کر گیا تھا اس کے مضبوط لمس میں پھڑ پڑھاتی وہ اپنی جگہ ساکت ہو چکی تھی یہ شخص کیا بول رہا تھا کہ یہ سب اس کے لیے تھا نہیں وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی یہ شخص اس کے لیے ایسا بول کیسے سکتا تھا وہ خود کو اس کی مضبوط گرف سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ایسا کرنے کو تیار ہی نہیں تھا چھوڑے مجھے پریسہ اس کے اس جنونی لمس سے گھبرا گئی تھی کچھ دیر بعد جا کر اس کی گرف دھیری پڑی تھی شاید وہ اس وقت نین میں ہی تھا اور اب دوبارہ گنودگی میں جا رہا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے پریسہ جلدی سے اس کی گرف سے نکلتی وہاں سے بھاگی تھی دروازے پر پہنچتے اس نے پلٹ کر شہویز کی جانب دیکھا تھا جب تک یہ پر سر رکھے بے ست پڑا تھا اس شخص کی روپ بدب دبیس سے اس بلیک ہاؤس کا ایک ایک فردر درتا تھا جس کی دہشت ملک کی نامور شخصیات سے لے کر عام شخص کی دل میں اپنی ڈھاگ بٹھائے ہوئے تھی اس کا ایک روپ ایسا بھی ہو سکتا تھا پریسہ کو یقین نہیں آیا تھا دوسروں کو عذیت میں ڈالنے والا یہ شخص خود بھی اس قدر عذیت کا شکار کیسے تھا پریسہ کا دماغ بالکل ماوف ہو چکا تھا اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا اگر شہویز سکندر کو پتا چل گیا کہ وہ اسے رات کو اس حال میں دیکھ چکی ہے تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا پریسہ خود کو جی بھر کر لانت ملامت کر چکی تھی کہ اسے ضرورت ہی کیا تھی رحم کھا کر اس شخص سے قریب جانے کی ان سب خیالات سے وہ لشتے اچانک پریسہ کے کانوں میں شہویز کے کہے الفاظ دہرائے تھے کیا یہ بحشی انسان کسی سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی سے چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ آخر کس کے بارے میں بات کر رہا تھا اس کے چنگل سے بھلا کوئی کیسے لڑکی کوئی لڑکی کیسے بچ کر جا سکتی ہے اگر یہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہوتا تو اسے زبردست اپنے پاس بھی رکھ سکتا تھا کئی وہ لڑکی مردوں نے ہی گئی جس کی وجہ سے یہ اتنا پاگل درندہ بن چکا ہے پریسہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی انہی الٹی سیدھی سوچوں میں علشتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتا ہی نہ چلا آپ نے کل سے کھانا کیوں نہیں کھایا اب یہ تو آپ کی پسند کا ہے نا اس کے کمرے میں ناشتی کی ٹریل لے کر داخل ہوتی اکرانے اسے گمسم بیٹھے دیکھ پوچھا تھا پریسہ کو وہاں جو پروٹکول مل رہا تھا کبھی کبھی وہ اس پر بھی حیران رہ جاتی تھی اگر ان لوگوں کی اس سے اور اس کے گھر والوں سے دشمنی تھی تو شاہ ویز کے علاوہ باقی سب کا اس سے رویہ اتنا اچھا کیوں تھا اسے اس کی پسند کی ہر شہکیوں مہیا کی جا رہی تھی جو بھی تھا مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اس بلیک بیسٹ کی مرضی کے سوا اس بلیک ہاؤس میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا مجھے بھوک نہیں تھی پریسہ نے نورمل انداز میں جواب دیا تھا اس کا دل شاہ ویز کے خوف سے لرز رہا تھا ابھی تو بھوک لگی ہوگی نا ابھی کھا لے ویسے ایک بات پوچھو اب سے پریسہ نے اکرا کے سوال پر چوک کر اس کی جانب دیکھا تھا جی پوچھے پریسہ بمشکل اپنی حق لاہت پر کابو پایا تھا رات کو کہیں آپ شاہ سر کے کمرے میں تو نہیں گئی تھی اکرا نے خوش دی نگاہو سے اس کی جانب دیکھا تھا نہیں تو مجھے بھلا کسی پاگل کتے نے کٹا ہے جو میں اس کے کمرے میں جاؤں گی پریسہ نے فورا انکار کر دیا تھا آپ ہی کیوں پوچھ رہی ہے پریسہ نے کب کباتی انگلیوں کو مرودتے سرسری سے جواب دیا نہیں وہ سر کے روم میں جانے کی ہم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کا روم الگ ایریا میں سب سے الگ تھلکبر ہے رات کے وقت کوئی وہاں نہیں جاتا سر کو لگ رہا ہے کہ کل رات کوئی ان کے روم میں ان کی پاس آیا تھا مگر انہیں یاد نہیں وہ کون تھی اگر انہیں یاد آ گیا تو خیر نہیں اس رڑکی کی اکرہ نے آج پہلی بار اس سے اتنی تفصیل سے بات کی تھی آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہے پریسہ نے کب کباتی انگلیوں کو مرودتے سرسری سے سوال کیا تھا پھر اس کی بات سن کر پریسہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا واہ کافی حیرت واہ کافی حیرت کی بات ہے یہاں کا بلی بیسٹ بھی کسی سے دھوکا کھا گیا ویسے تو وہ بہت بڑا بنا پھرتا ہے ایسی بھی کیا نین تھی اس کی کہ کوئی اس کے روم میں آکا چلا گیا اور اسے بتا بھی نہیں چلا کہ وہ کون تھا پریسہ اگرہ کے موز سے اصل بات اگلوانا چاہتی تھی رات کو شاہ ویس جس کیفیت کے زیر اثر تھا اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی رات کو کیا ہوا اس بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتی ہاں اتنا جانتی ہوں کہ شاہ سر جیسا مضبوط اور باقردہ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو اس وقت سہارا دیا جب ہمارے اپنے بھی ہمیں دھدکار چکے تھے شاہ سر کو نہ کبھی کوئی ہرا سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رہیں گے جیسے آسمان پر سورج تن تنہا چمکتا ہے ویسے ہی وہ ہم سب کے لئے زمین کا سورج ہے جو ہم سب کو اپنی روشنی مہیا کر کے ہماری زندگیوں میں اجھالے بخش رہے ہیں فکرہ کے لہجے میں شاہ ویسے کے لئے عقیدت محبت اور نجھانے کیا کچھ تھا پریسانے ٹوٹ کی نوٹ کیا تھا کہ شاہ ویسے کے لوگ جب بھی اس کا ذکر کرتے تھے ان سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی کیا مطلب ایسا کیا ہے کیا کیا ہے اس شاہ سکندر نے تم لوگوں کے لئے دوسروں کو مار کر ان سے ان کی زندگیہ چھیننے والا بہلا کسی کی زندگی میں روشنیاں کیسے بھر سکتا ہے پریسان کو اقراء کی باتیں بہت عجیب لگی تھی وہ رات سے شاہ ویس کی حالت دیکھ پہلے ہی کشمکش کا شکار تھی اب اس کی الجنیں مزید بڑھ گئی تھی آپ اور آپ کی دنیا کی لوگ کبھی نہیں سمجھ سکو گے کہ بلیک بیسٹ آخر کیا ہے مجھے آج کسی ضروری کام سے جانا ہے آپ یہ کھانا کھا لینا شاہ سر کو ایسے نخروں سے سخت چڑھے ایسے نہ ہو کوئی بڑی پنشمنٹ مل جائے آپ کو ویسے آپ جتنی نازک ہیں مجھے تو اب یہی لگتا ہے کہ شاہ سر بھی آپ کو کوئی پنشمنٹ دینے سے ڈرتے ہیں اقراء آخر میں اس کا مزاگ بناتی روم سے نکل گئی تھی جبکہ جاتے جاتے پریسہ کو ایک نیا آئیڈیا دے گئی تھی ہینکیو اگراء اب تو میں تمہارے اس شاہ سر کو اتنا ستاؤں گی کہ خود ہی مجھے واپس میرے گھر چھوڑ آئے گا پریسہ سامنے رکھی کھانے کی ٹرے کو سائٹ پر کرتی باہر کی جانے بڑھ چکی تھی ایک روم میں بند رکھنے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اس کی وجہ سے اب اسے آزادی سے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت تھی بات سنو وہ بلیک بیسٹ کتھر ہیں مجھے بات کرنی ہے اس سے پریسہ سامنے گن اٹھائے کھڑے گارڈ کے پاس آتے ہوئے بولی ماں سب کے چہرے اتنے پتھریلے اور احساس سے آری ہوتے تھے کہ پریسہ کو ان سے بات پوچھتے ہوئے بھی خوف آتا تھا ابھی بار گئے ہیں کام سے رات تک واپس آئیں گے گارڈ اسے جواب دیتا آگے بڑھ گیا تھا اب رات کو پتا نہیں کس ٹائم واپس آئے رات تک کیسے بھوکی رہوں گی پریسہ برا سمو بناتی لاؤن میں پریسنگی پریسنگی بینچ پر بیٹھ گئی تھی اکرہ نے کل ہی اس سے اس کی پسند کا کریم کلر کا نہایت خوبصے ڈرس لہ کر دیا تھا جس کے اوپر گولڈن ایمروڈری کی گئی تھی شاور لینے کے بعد اس نے بالوں کو خوشک ہونے کے لیے کمر پر کھولا چھوڑ دیا تھا سیاہ پھولوں کے بیچ و بیچ بیچ و بیچ بولر بیٹھی وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس وقت بلیک ہاؤز میں کوئی پری پرستان کا راستہ بھول کر آود نکلی ہو اپنے گلابی ہوتوں کو داتوں سے کچلتی وہ سیاہ وہ سامنے سیاہ گلابوں کے بیچ گھرے نظر آتے شہویز کے کمرے کو گھور رہی تھی آخری اس انسان کا سچ ہے کیا اگر یہ اتنا برا ہوتا تو مجھے پوری دنیا کے سامنے اغوا کر کے لانے کی بعد ایسے شہانہ طریقے سے بلکل بھی نہ رکھتا مگر جو انسان دوسروں کو اتنی بے دردی سے مارتا ہے وہ بھلا ایک اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے کہیں یہ لوگ میرے سامنے یہ اچھا برطاؤ کرنے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں تاکہ میں سفیان اور بڑے باپا کے خلاف کام کر کے ان کی مدد کر سکو ہاں ایسا ہی ہوگا وہ اکرا بھی تو اسی کی ساتھی ہے جان بوچ کر اسی کی کہنے پر میرے سامنے اس کی تعریفیں کر رہی ہوگی نہیں مجھے ان لوگوں کے جھال میں نہیں بھزنا دوسروں کی زندگی اچھین کر ان کے گھر اجارنے والے بینک پر ڈاکہ ڈال کر لوگوں کی حقہ لال کی کمائی لوٹنے والے اور یوں مجھ جیسی لڑکیوں کو اگوا کر کے بدنام کرنے والے اچھے انسان نہیں ہو سکتے بلکل بھی نہیں مجھے اب یہاں سے صرف نکال نکلنا ہے بلکہ کوئی ایسے ثبوت کھٹے کر کے لے جانے ہے جس سے ان لوگوں کی جس سے میں ان لوگوں کو پکڑوا سکوں پریسہ دل ہی دل میں خود سے اہد کرتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی شاہویز کے روم کے آس پاس اس وقت بھی کوئی موجود نہیں تھا وہ وہاں جا کر آرام سے اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت ڈھونڈ سکتی تھی اس نے تو ویسے بھی رات کو لوٹنا تھا رات کو لوٹنا تھا پریسہ نے وہاں پھولوں کے قریب جا کر خوشبو سنتے کون اکھیوں سے ارد گرد دیکھا تھا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے وغیر اندر گز گئی تھی اس کی نگاہیں سب سے پہلے بیٹ کی جانب گئی تھی جس کی سیہا بیٹ شیٹ اور سیہا کمفرٹر نیہا نفاست سے سمیٹ کر رکھا گیا تھا ہر شب اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی گئی تھی اس روم میں گزرا رات کا منظریات کرتے پریسہ کا دل نجانے کس احساس کے تہل زو سے دھڑک اٹھا تھا وہ رات کو کچھ لمحے کیلئے ہی سہی مگر اس وحشی کی باہوں میں تھی اور پہلی بار اس شخص کے لمحے میں سختی نہیں حد درجہ نرمی تھی جو رات سے پریسہ کا دل بیچین کیے دے رہا تھا مگر وہ اس بیچینی کی وجہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی دبے قدموں چلتی وہ ابھی بیٹ کے قریب پہنچی تھی جب زورداد ہماکے کے ساتھ کسی نے روم کا دروازہ بند کیا تھا پریسہ نے اس ابتاد پر لرست وجود کے ساتھ پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں بند دروازے کے آگے کھڑے شہوے سکندر نے دیکھ پریسہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس کیا تھا دوسری طرف ہمدان محرسہ کو لے کر پولیس اسٹیشن نہیں گیا تھا وہ پچھلی بار کی طرح اس کے گینگ کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا اس نے محرسہ کو ایک نہایت ہی خفیہ جگہ پر رکھا تھا وہ محرسہ کو وہاں باندھ کر ابھی اس کے اصلی حلیے ملانے ہی والا تھا جب گھر سے آنے والی کول نے اس کے پیرو تلے سے زمین کھسکا دی تھی مریم چھت سے گر گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت کافی سٹرس تھی ہمدان اپنے مقابلے اعتبار پولیس اہلکاروں کو محرسہ کی نگرانی کرنے کا کہتا وہاں سے نکل گیا تھا اس نے راستے میں ہبا کو بھی محرسہ کے پاس پہنچنے کی اطلاع کر دی تھی اس کے لئے اس وقت سب سے اہم مریم کے پاس پہنچنا تھا مگر جیسے ہی وہ ہسپیٹل پہنچا مریم کے سر پر چھوٹی سی پٹی بن تھی دیکھ وہ اسے صحیح سلامت بیٹھ کر سوپ پیتے دیکھ ہمدان کا پارہ ساتھ ویاسمان تک پہنچ چکا تھا تم تو بالکل ٹھیک ہو مریم جو ہمدان کو اتنی پریشانی کی حالت میں وہاں تا دیکھ پھولیں نہیں سما رہی تھی اس کی کرخت آوہ لہجے میں دہارنے پر اس کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا ہاں وہ معمولی سے چھوٹ آئی تھی مگر میں آپ کو بہت مسکر رہی تھی اس وجہ سے میں مریم مزید بول نہیں پائی تھی کیونکہ ہمدان اس کی فضول درین بات بیچ میں ہی کٹ چکا تھا وہ ٹربش تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے میں وہاں اپنے ڈیوٹی چھوڑ کر آیا ہوں صرف تمہاری اس فضولیات کے پیچھے تمہاری اس بے وقوفی کا تو میں تمہیں واپس آ کر اچھے سے جواب دوں گا ہمدان سب گھر والوں کے سامنے اس کے اکل ٹھک آنے لگا تھا وہاں سے نکل چکا تھا فرحہ کی مسکراتی صورت دیکھ مریم کا رنگ بیزتی کے دماغے لال ہو چکا تھا تمہیں کیا لگتا ہے میرا بھائی تم سے محبت کہتا ہے اور تمہارے ایک بار کہنے سے تمہاری چار پائی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جائے گا گھول ہے تمہاری کہ یہ چال بازیاں ہمدان کے آگے چل پائے گی اس کے لئے تو محبت نہیں ایک ذمہ داری ہو جسے وہ اپنے گلے میں توک کی طرح بات صرف باندھنے پر مجبور ہے فرحہ مریم اور اس کے گھر والوں پر ایک استحصائیہ نگاہ ڈالتی وہاں سے نکل آئی تھی آج ہمدان کمریم کے ساتھ برتاؤ دے کو بہت خوشوک چکی تھی سر ایک بہت بڑی خبر ہے ہمدان نے گاڑی میں بیٹھ کر انسپیکٹر کو کال ملائی تھی جنہیں وہ وہاں محروسہ کے پاس چھوڑ کر آیا تھا سر جس جگہ پر اس لڑکی کو ہم نے بے ہوش کر کے باندھ رکھا تھا وہاں آگ لگ گئی ہے کوئی شئے نہیں بچی سب کچھ جل کر راک ہو گیا ہے اور وہ لڑکی بھی انسپیکٹر کی بات سن کر سر حمدان نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی تھی کیا بکواس کر رہے ہو تم ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہاں آگ کیسے لگ سکتی ہے یہ ان بلیک سٹارز کا ہی دھرکی آدھرا ہے اس لڑکی کو وہاں سے باہر نکال کر انہوں نے یہ سب صرف ہمیں اگمراہ کرنے کیلئے کیا ہے حمدان کسی طور اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا سر میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ فل ٹائم میں ہاں موجود رہا ہوں آگ لگنے سے پانچ منٹ پہلے میں اس روم سے بہا نکال آیا تھا تب تک نہ تو کوئی وہاں آیا تھا نہ اس لڑکی کو ہوش آیا تھا پانچ منٹ کے اندر شورٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے ایسی آگ بھڑکی کے بم اس لڑکی کو بچے کہ ہم اس لڑکی کو بچا نہیں پائے ابھی رسکیو ٹیم کو وہاں سے ایک لڑکی کی جلی ہوئی لاش ملی ہے جس کے چہرے کی شناک نہیں رہی انسپیکٹر کی بات سن کر حمدان کا دل چاہا تھا یہ گاڑی کہیں دے مارے یا پھر جا کر مریم کا گلہ دبا دے جس کی وجہ سے وہ بلیک سٹارز کے نہایت قریب پہنچ کر واپس اسی مقام پر آکھڑا ہوا تھا وہ فوراں وہاں پہنچا تھا مگر انسپیکٹر نے اس سے جو بھی بتایا تھا وہ بلکل سچ تھا وہ آپ کسی کی سازش نہیں بلکہ حادثاتی طور پر ہو لگی تھی لگتا ہے قدرت بھی انہی بلیک سٹارز کے ساتھ ہے ہر بار انہی کی جیت کیسے ہو جاتی ہے یہ وہ حمدان کے پاس آ پھڑی ہوئی تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی جیت نہیں آج ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہار ہوئی ہے ان کی تیسری گینگ لیڈر مر چکی ہے حمدان کی نگاہوں کے سامنے محروسہ کا ماسو میں دبرا چہرہ جگ مگا تھا اس کے اندر کہیں ایک چھوٹی سی بھانس پھوٹ چپ ہو گیا تھا وہ لڑکی زندگی جلی تھی کتنی بری گنہگار سہی مگر حمدان کسی پر بھی اس کا جرم ثابت ہوئے بغیر اسے اتنی بڑی سزا نہیں دیتا تھا جو اس لڑکی کو مل چکی تھی اگر ایسا واقعی ہے تو وہ لوگ اب ملک میں مزید تباہی مچائیں گے اور اگر اس سب کی خبر اوپر تک ہوج گئی تو ہم دونوں کی الگ انکوائری بٹھائی جائے گی حبہ خود بھی عجیب زیزہ ساتھ کا شکار ہو رہی تھی حمدان اسے تسلی دیتا وہاں سے نکل آیا تھا حبہ بہت خراب موٹ کے ساتھ گھر میں لوٹی تھی نجمہ بیگمہ سبا کے ساتھ اس کی بات جیت بحال ہو چکی تھی ماما سبا کہاں ہو سبا کہاں ہو آپ لوگ گھر میں گھر معمولی خامشی چھائی تھی ایک حبہ کا دل بے چین ہوا تھا وہ پورا گھر دیکھ آئی تھی مگر نہ کوئی ملازمین کہیں نظر آ رہے تھے اور نہ ہی وہ دونوں کہاں ہے یہ دونوں اس طرح گھر کھلا چھوڑ کر تو ماما کبھی نہیں چاہتی حبہ کا جان ہلک نوت اٹھک چکا تھا وہ ان دونوں کی نمبر ٹرائے کر چکی تھی مگر مسلسل نمبر آف ہی جا رہے تھے حبہ کی تشویش مزید بڑھ چکی تھی اس کا شخص سیدھا بلیک سٹارز کی جانب گیا تھا اگر یہ گھٹیا ہرکت تمہاری ہے تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں حبہ تصور میں حاظم سے مخاطب ہوتی نفرت آمیز رجم میں پولی تھی جب اسی لمحے ڈرائنگ روم میں پڑا لینڈ لائن بج اٹھا تھا حبہ نے ایک سیکنڈ کی بھی تیر کیے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا کیسے لگا ہمارا سرپرائز ایس پی صاحبہ دوسری جانب سے انتہائی بھونڈے انداز میں سوال کیا گیا تھا کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو یہ باپ نے گھسے پر قابو کر رکھتی بہ مشکل بول پائی تھی بکواس نہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری ماں اور بہن اس وقت ہماری مہمان ہیں بہت پیار سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے انہیں دوسری جانب سے جو الفاظ عطا کیے گئے تھے یہ باکہ لگا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھیج کر جکڑ کر مسل دیا ہو اس کی ماما اور سباہی تو اس کی زندگی تھی ان دونوں کے بغیر بھلا کون کون تھا اس کا کون ہو تم لوگ اور تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی ایسا کرنے کی تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا عبرتناک انجام ہونے والا ہے اب تم لوگوں کا ابا کا پس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر ان لوگوں کو کھولی اسے بھون دے شمشیر خان کو کیسے بھول سکتی ہو اس بھی وہ دونوں اس وقت شمشیر خان کے قبضے میں ہیں اگر ان کو صحیح سلامت اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہو تو جا کر اس لڑکی کے کیس شمشیر خان کو بائزت بری کروا دیا جائے ورنہ چند دنوں کے اندر ان دونوں کی لاشے تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی اور اپنے جن افیسرز پر بھروسہ کر کے تم نے اپنے گھر کے سیکیورٹی کروا رکھی تھی وہ ہمارا نمک کھاتے ہیں تو وہ فاردائی بھی ہمارے ساتھ ہی کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے ان محقمے کا کون کون سا بندہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے اگر تم نے اپنے کمیشنر کو اس سب میں شامل کر کے کوئی بھیگل مدد لینی چاہی تو یہ خبر ہم تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گی بس اتنا یاد رکھنا کہ اس کے بعد تم کبھی بھی اپنی ماں اور بہن کو زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی اپنی بات ختم کرتے دوسری جانب سے کال کارڈ دی گئی تھی ہباس سنسی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر نیچے جا گی رہ تھا نہیں ان دونوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے مگر میں اس بچاری لڑکی کا کیس واپس لے کر اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتی ہوں وہ تو میری امید پر ہی جیو رہی تھی اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ لڑکی خود کو ختم کر دے گی میں کیا کروں میرے رب مجھے کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا میں کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتی لیکن اگر میں نے ان لوگوں کی بات نہ مانی تو ماما اور سبا کو نقصان پہنچائیں گے یہ وہ ان لوگوں کی بچھائے جہان میں گری طرح پس چکی تھی اسے کچھ دکھائی اور سجائی نہیں دے رہا تھا جب وہ اسی لمحے اس کے کانوں میں کسی کی بھاری و قدموں کی چاپ سنائی دی بھیگی آنکھیں ساف کرتے اس نے گردن اس جہانے میں گھمائی تھی جائے کھڑے شخص کو دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی تم حیوہ زہر خند لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کش میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میں صد بنے رہے اگلی کش میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ